میں شدید بارش ہوئی ہے اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا ہے اگر آپ کو یہ کرکٹ کی ہماری سیریز پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولے فرس ٹرینز کا کھیل ہو چکا ہے ہمارے بولرز نے انتہائی لا جواب بولنگ کرائی کیا بولنگ یار شاہین افریدی فور فور تھرڈی فائف وڑا سپیلیا ہارس روش کلاسیکل اور انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ کو پچھاڑ کر رکھ دیا لیکن ہردک پانڈیا اور رشان کشن جب آئے اور جب انہوں نے پارٹنرشپ لگائی تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار چار وقت اگر پاکستان کی گر جاتی ہیں تو پاکستانی بیٹنگ کیسا ریاکٹ کرتی تو ابھی اس وقت اپنی بیٹنگ لائن اپ پہ تنقید نہیں کرتے اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں تو جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو تب تک پاکستان انشاءاللہ میچ جیت چکا ہوگا تو اگر پاکستان میچ جیتے گا انشاءاللہ ضرور جیتے گا تو کومنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد اور بابر آزم اور پاکستان ٹیم انشاءاللہ والکب تو تب تب کیلئے میچ کو انجوائے کریں اور میک شور کریں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تاکہ اس قسم کی مزید انفورمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہن سکیں تو بھارتی ٹیم پر قدرت مہربان ہوئی ہے بارش نے بھارتی ٹیم کو پاکستان کے ہاتھوں زلیل ہونے سے بچا لیا ہے پاک بھارت میچ منسوق کر دیا گیا ہے بارش کے سبب بھارت نے دو سو سر سٹ رنس کا ٹارگیٹ دیا دوسری ایننگز شروع نہ ہو سکی کیونکہ پالی کے لے سٹیڈیم میں تیز بارش ہو رہی تھی بارش مدد کو آئی ہے بھارت کی اور یوں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو میچ تھا وہ بارش کی نظر ہو گیا اور یہ میچ منسوق کر دیا گیا ہے دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا ہے پاکستان پہلی ٹیم بن چکی ہے جس نے سپر فور کے لیے کویلیفائی کر لیا ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں بارش بھارت کی مدد کو آگئی ہے شکست سے بچا لیا ہے دو سو سٹھ سٹھ رنس کا آسان حدب پاکستانی بیٹر بابا رازب اور محمد رزوان کے بائنگ ہاتھوں کا کھیل تھا لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا کیونکہ بارش نے بچا لیا ہے بھارت کو اور یہ میچ منسوق کر دیا گیا ہے ملتوی کر دیا گیا ہے اور اب یہ میچ نہیں ہوگا کیونکہ پالی کے لیے سٹیڈیم